پچھلے لیکچر میں ہم نے پورے ایڈمن پینل کا ہائی لیول اوورویو کیا تھا اس لیکچر میں ہم لوگ کانٹینٹ کرییشن سیمپل کانٹینٹ کرییشن کا جو پروسس ہے اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں اس کو ڈسکس کریں گے اور جیسا کہ سکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہم کانٹینٹ کے سیکشن میں آئیں تو یہاں پہ جو کانٹینٹ ہے بیسیکلی آپ کا وہ ہر نوڈ آپ کا ایک کانٹینٹ ہے اب یہاں پہ انڈرسٹین کرنے کی یہ بات ہے کہ نوڈ ایکچلی کیا ہے جتنی بھی کانٹینٹ جتنے بھی ہم کانٹینٹ بنا رہے ہوں گے سائٹ میں وہ سارے آپ کے نوڈز ہیں اس پہ میں آلرڑی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں سکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کانٹینٹ کے سیکشن میں ہیں بیسیک کانٹینٹ کرنے کا کیا پروسس ہے اس میں کیا کیا آپ کو ایکشنز پرفارم کرنے ہیں یا کیا سیٹنگز ہیں جو آپ کو ایک نوڈ کر رہے ہوں گے تو آپ نے کرنی ہوتی ہے ہر نوڈ کے کیس میں یہاں پہ اگر میں ایڈ کانٹینٹ کرتا ہوں تو ہمارے پاس آرٹیکل اور بیسیک پیج ہے پچھلے لیکچر میں ہم آلرڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کا کیا پرپس ہے اب لیٹسے ہم بیسیک پیجے کرتے ہیں ابھی ہماری سائٹ فریش ہے اور اس میں کوئی ایسا پیج بنا نہیں ہوا ہم نے ایک ہوم پیج کر کے اس کو اپلائے کرنا ہے اپنے فرنٹ پیج پہ اس کے لیے اگر ہم یہاں سے ہوم پیج کا ٹائٹل اپلائے کرتے ہیں ہوم اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈسکرپشن کی فیلڈ ہے یہ بائی ڈیفالٹ تین فیلڈز ہے ہمارے پاس اس کانٹینٹ ٹائپ میں بنی ہوتی ہیں کیونکہ نارملی یہ یوز ہو رہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے کوئی ایکسٹر فیلڈز ایڈ کرنی ہے اس کانٹینٹ ٹائپ میں جو کہ ہر پیج کے کیس میں یوز ہو یا نہ ہو اس کیس میں ہم فیلڈز ایڈ کر سکتے ہیں بیسک پیج کی کانٹینٹ ٹائپ میں لیکن اگر وہ فیلڈ ہر نوڈ میں ریکوائیڈ ہوگی تو آپ نے اس کو ریکوائیڈ رکھنا ہے اگر وہ فیلڈ آپشنل ہے تو کسی نوڈ میں وہ ایڈ ہو سکتی ہے کسی میں نہیں تو ہم اس کو آپشنل ہی رکھیں گے پبلش بائی ڈی فالٹ آپ کا سیلیکٹڈ ہوتا ہے اگر آپ نے ایسی نوڈ بنانی ہے جو کہ پبلش نہ ہو آپ نے صرف اس کو کریئیٹ کر کے ویو کر کے دیکھنا ہے پہلے اور پھر آپ نے پبلش کرنا ہے تو آپ اس کو انچیک کر سکتے ہیں یہاں سے ڈسکرپشن میں ہمارے پاس یہ فارمیٹس ہوتے ہیں ٹیکسٹ کے اور اس میں بائی ڈی فالٹ یہ تین ہوتے ہیں ان میں کچھ سیٹنگز کی ہوتی ہیں جس کی بیس پیج ایسے کے بیسک ایش ٹی ایمل ہے بیسک ایش ٹی ایمل میں آپ کے پاس کچھ ٹیگز ہوں گے جو کہ نہیں یہاں پہ ہوں گے وہ ریموو ہو جائیں گے جب آپ سیو کریں گے ریسٹرکٹڈ ایش ٹی ایمل ہے اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور فل ایش ٹی ایمل جو ہے اس میں آپ کمپلیٹ ایش ٹی ایمل ہر ٹیگ کام کرے گا اس کے علاوہ ملٹیپل فارمیٹس ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ریکوارمنٹ کی بیس پہ فار ایسا ہم چاہتے ہیں کہ جیسے میں نے یہاں سے ایش ٹی ایمل کا فارمیٹ سیلیکٹ کیا تو مجھے یہ ایڈیٹر مل رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ ایڈیٹر نہ ملے صرف ٹیکسٹ ایریا آ جائے بٹ ایش ٹی ایمل پوری چلے اس کیس میں ہم ایک نیا فارمیٹ ایڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم ایڈیٹر کو سکپ کریں گے کیونکہ وہاں پہ آپ کے پاس اپشن ہوتے ہیں کہ آپ ایڈیٹر لگانا چاہتے ہیں نہیں لگانا چاہتے یا آپ اس میں ٹی ایڈز سکپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس فل کنٹرول ہوتا ہے تو یہ اپشن ہم سارے وہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں نیکس جب آپ نے یہ ساری چیزیں سیٹ کر لیں تو یہاں پہ پریویو کا اپشن ہے آپ پریویو چیک کر سکتے ہیں پبلش کرنے سے پہلے یا آپ پبلش اس کو انچیک کر کے سیو کریں اور آپ کے پاس ڈیٹیل پیج آ جائے گا وہاں پہ جا کے جب آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ ڈیٹیل پیج آپ کا ٹھیک ہے تو پھر آپ آ کے اس کو دوبارہ پبلش کر سکتے ہیں رائٹ سیکشن میں ہمارے پاس انفرمیشن جو ہے یہ آپ کی ایڈمن جو اس پیج کو کر رہا ہے اس کا آؤثر کون ہے ابھی جیسے کہ ایڈمن ہے تو ایڈمن یہاں پہ آ جائے گا لاسٹ سیو یہ آپ کا رویجنز کے کیس میں آپ کو بتا رہا ہے کہ لاسٹ یہ کب اپ ڈیٹ ہوا تھا پیج اس کیس میں یہ ایک ڈیٹ اپ ڈیٹڈ ڈیٹ یہاں پہ آ جاتی ہے اگر آپ رویجنز مینٹین کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ چینجز جو بھی آپ نے کیوں گے آپ یہاں پہ بریفلی منشن کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے ڈسکرپشن میں کوئی ورڈ ایڈ کیا تو آپ یہاں پہ اس کے اگینسٹ ایک میسج ایڈ کر دیں کہ میں نے اس پیج پہ یہ کام کیا ہے تو وہ آپ کی ایک رویجن مینٹین ہوتی رہے گی جب بھی کوئی دوسرا بندہ اس کو یا آثر آپ کا وہ چینج کرنے آئے گا تو اس کو وہ میسج ملے گا اسے پتا چل جائے گا کہ کون سا کانٹینٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوا ہے اب آپ نے جب یہ ساری سیٹنگ کر لی مینیو میں اب آتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں یہ والا جو نوڈ بن رہا ہے اس کو مینیو میں ایڈ کر دوں تو آپ نے یہاں پہ پروائیڈا مینیو لنک پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو مینیو کا لنک پوچھا جائے گا اور ٹائٹل پوچھا جائے گا تو آپ نے ٹائٹل دیا یہاں پہ اور یہ پیرنٹ لنک ہے کہ آپ نے اس کو کس کے انڈر ایڈ کرنا ہے یعنی آپ کا ہوم پیج اگر مین ہے تو آپ اس کے اندر سب لنک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے ہوم کو سیلیکٹ کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مین نیویگیشن جو آپ کی آ رہی ہے اس میں پیرنٹ کے طور پر ایڈ ہو جائے تو آپ اس کی نیویگیشن یہاں سے سیلیکٹ کر دیں گے ویٹ ہے کہ آپ کا وہ لنک کون سے نمبر پہ آئے وان ٹو تھری اس طرح نمبرنگ کی بیس پہ وہ ویٹ جب آپ سیٹ کریں گے تو اس پوزیشن پہ وہ چلا جائے گا یوریل آپ یہاں سے سیٹ کریں گے جب آپ بلک میں ڈیٹا بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے آل ریڈی اس کی سیٹنگ کی ہوتی ہے پات آٹو کا موڈیول کرتے ہوئے جو کہ آپ کے یوریل ایلیس کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے دائنمیکلی بٹ ان سم کیسز اگر آپ کے پاس ایسی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ یوریل ڈیفرنٹ رکھنا چاہتے ہیں جو کہ ڈروپل کے آٹومیٹڈ پروسس سے نہ گزرے تو آپ یہاں پہ اس کی سیٹنگ انچیک کر کے مینول آپ یوریل یہاں پہ ایڈ کریں گے آتھرنگ انفرمیشن ہے جو آپ کا آتھر ہے پرموشن ہے پہلے اس کو سیو کر لیتے ہیں آپ کا یہ ایک پیج بن جائے گا اب یہ ہمارا اس کا ڈسپلی ہے اس کو دوبارہ ایڈٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈیٹ آ چکی ہے جو کہ آپ کی اپ ڈیٹڈ ڈیٹ ہے نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ یوریل ایلیس ہے نو ایلیس اب یہ میں فیلڈ نظر آ رہی ہے کہ آپ نے کوئی ایلیس نہیں بنایا تو میں اگر چاہتا ہوں کہ اس کا لنک آ جائے تو میں سلیش ہوم کر دیتا ہوں اس کو میرا یہ ہوم کے نام سے بن جائے گا ادھر وائز آپ کا یہ نوڈ جیسا کہ آپ یوریل میں دیکھ رہے ہیں نوڈ سلیش وان تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک کہ آپ اس کا پاتھ نہیں سیٹ کریں گے آتھرنگ انفرمیشن ہے اپ ڈیٹڈ ہے پرموٹ کے کیس میں کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ اب ہمارے پاس یہ پرموٹ ٹو فرنٹ پہ جا چکا ہے ابھی ہم نے یہ ہوم پیج بنا لیا ہے بٹ ابھی ہم نے اس کو فرنٹ کے کیس میں اپلائے نہیں کیا تو اگر میں یہاں سے اس کو سلیٹ کرتا ہوں پرموٹ ٹو فرنٹ پیج اور سٹکی ایڈ ٹاپ لسٹ یعنی آپ نے اگر دس آرٹیکل ٹاپ پہ ہی ہمیشہ دکھانے ہیں اور باقی ان کے نیچے آئیں تو آپ یہاں سے اس کو سٹکی کریں گے ابھی کے کیس میں ہم پرموٹ ٹو فرنٹ کرتے ہیں اور سیو کرتے ہیں اس کو یہ ہمارا پیج ہے بٹ ہوم کا جو ہے اس پہ ہم جاتے ہیں دوبارہ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہوم پہ یہ آ چکا ہے کیونکہ ہم نے اس پہ کوئی ڈسکرپشن اپلائے نہیں کی اس لیے ہمیں صرف ٹائٹل نظر آ رہا ہے ہم واپس جاتے ہیں اس نوڈ پہ کلک کر کے اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑی سی ڈسکرپشن ایڈ کر دیتے ہیں فرنٹ پیج دس اس فرنٹ پیج سیو کرتے ہیں اور اب ہم جائیں گے دوبارہ ہوم پیج پہ تو یہ آپ کا ایک سیکشن آ چکا ہے ایک آرٹیکل کا چونکہ ہم نے اس کو پرموٹ ٹو ہوم پیج کی ہے تو اس لیے ہمیں جتنے بھی آرٹیکل ہم پرموٹ ٹو ہوم پیج کرتے جائیں گے وہ بائی ڈیفالٹ ڈوپل یہاں پہ لسٹ کرتا جائے گا جب تک کہ ہم اس پہ ہوم پیج اپلائے نہیں کر دیتے اب جب بھی میں ہوم پیج پہ آوں گا مجھے ساری وہ لسٹنگ ملے گی جو میں نے کریئٹ کی ہوگی لیٹسے میں یہ جو میں نے ہوم پیج بنایا تھا اس کو میں ایزا ہوم پیج اپلائے کرتا ہوں کنفیگریشن میں جاؤں گا اور یہاں سے جا کے نوڈ سلیش جو ون ہے میرا یہاں جو میں نے اس کا پاتھ ہیلئے سیٹ کیا وہ بھی میں یہاں منشن کر سکتا ہوں اس کو میں سیو کرتا ہوں اب میں جب ہوم پیج پہ آوں گا تو مجھے میرا ہوم پیج جو میں نے بنایا ہوا وہ نظر آئے گا یہ یہ لسٹنگ نہیں نظر آئے گی جو ہم نے پرموٹ کو ہوم پیج کیا تھا ابھی کیونکہ ٹیکسٹ وہی ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی ڈسکرپشن میں بھی اور ٹائٹل بھی کیونکہ ہمارے پاس وہاں پہ بھی ایک تھا اور یہاں پہ بھی ایک ہے تو اس کو مزید ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم ایک اور نوڈ بناتے ہیں جس کا نام ہم رکھتے تھے ہیں اب آؤٹ اور اس میں ہم کہہ دیتے ہیں ڈس ایز آباؤٹ پیج ڈسکرپشن ہے مینیو میں نہیں ڈالنا یا مینیو میں لنک پروائیڈ کر دیتے ہیں نیوگیشن میں جائے الیس ہم اس کا سیٹ کر دیتے ہیں آباؤٹ سلیش اور یہاں پہ پر موٹ ٹو فرنٹ پیج اب ہم یہاں سے سٹیکی کو بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بھی فیچر سمجھ آجائے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اب یہ پیج بن چکا ہے اب ہم واپس کونفیگریشن کے اندر جائیں گے ابھی تک یہ ہوم پیج پہ نظر نہیں آئے گا اگر میں یہاں سے ہوم پیج پہ کلک کروں تو ہوم پیج پہ مجھے وہ فرنٹ والا ہی نظر آئے گا کیونکہ ہم نے اس کی سیٹنگ کر دی ہوئی ہے میں یہاں سے جا کے سیٹنگ میں سے اس کو چینج کرتا ہوں اگر یہ میں ہوم پیج کو ختم کر کے یہاں سے سلیش نوڈ کر دوں واپس جو ڈی فال تھا اب جب میں ہوم پیج پہ آوں گا تو مجھے دو سیکشنز یہاں پہ ملیں گے لیسٹنگ دیکھیں کیونکہ ہم نے ان کو پرموٹ ٹو ہوم پیج کیا تھا اب جو سیکنڈ والا ہے اب آؤٹ کب ہم نے ابھی بنایا اس کو ہم نے سٹیکی ٹو ٹاپ کیا تھا اس لیے یہ اوپر ٹاپ پہ آ گیا ہے اب جتنے بھی ہم اور بنائیں گے وہ اس کے نیچے لسٹ ہوں گے بٹ یہ ٹاپ پہ سٹیکی رہے گا اگر ہم اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور اس کی سٹیکی نس ختم کر دیتے ہیں تو پھر یہ سیکنڈ نمبر پہ آ جائے گا یہاں سے اس کو سٹیکی کو باندھ کرتے ہیں سیئر کریں گے اور واپس جاتے ہیں آچھا ابھی چونکہ یہ ابھی بھی ٹاپ پہ ہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کانٹنٹ کی جو لسٹنگ ہے اس کا آرڈر آئی چونکہ یہ ایک نیولی کریئٹڈ کے کیس میں یہ آ رہا ہوگا اس طرح سے تو اس لیے ہمیں یہ اوپر ہی ملے گا اس کو مزید ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم جو یہ ہوم کا بنایا تھا اس کو سٹیکی ٹاپ پہ کر دیتے ہیں تو یہ پھر اس کا آرڈر چینج ہوگا یہ اوپر چلا جائے گا تو یہ دیکھیں آپ یہ ابھی ہوم اوپر آگیا اور یہ اب آؤٹ نیچے آگیا تو اس طرح سے آپ جب جس کو بھی سٹیکی کریں گے وہ ٹاپ پہ چلا جائے گا تو یہ ایک کانٹنٹ کے سیکشن کا آورویو ہے ڈیٹیل میں اگر آپ پریشر ہیں آپ کو نہیں ان چیزوں کا پتہ تو آپ نے اس کو پراپر انڈرسٹینڈ کر لیں اس کو دیکھ کے پریکٹس کریں تو آپ کی مزید کلارٹیز پہ آپ کو مل جائے گی تو اس طریقے سے ہم لوگ لسٹنگ ہوم پیج پہ بائی ڈیفالٹ سیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ انہیں بعض دفعہ دیکھا ہوگا کہ بلاغز کے کچھ پیج بنے ہوتے ہیں بلاغز کی سائٹ ان کا جو ہوم پیج ہے اس پہ لسٹنگ بائی ڈیفالٹ آ رہی ہوتی ہے تو اس طرح کی لسٹنگ ہم اس طریقے سے بھی مینج کر سکتے ہیں یا آپ اس کا کوئی ویو بنا کے لگا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکراب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو تینک یو ملتے ہیں